دوستو اگر آپ بھی بومرہ اور سراز کو بہترین کھلاری مانتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو دوسرے ٹیسٹ میچ کے دوسرے دن بومرہ مکیش کے تپان میں اڑی افریقہ کی ٹیم اپنی قاتلانہ گنباجی سے تیل کا مچاتے ہوئے ان دونوں گنباجوں نے پہلے سیشن میں ہی افریقہ کو تحسنیس کرتے ہوئے ٹیم انڈیا کی جیت کی نیو بچھا دی تو آخر کیسے دوسرے دن کے پہلے سیشن میں ہی ٹیم انڈیا نے مار لی ہے اس دوسرے ٹیسٹ میچ میں باجی آخر کیسے بومرہ کی قاتلانہ گنباجی کے آگے ڈھیل ہوا افریقہ کا پورا بلے باجی کرم اور کرولوں دلوں کی دھڑکنوں کو بڑھا دینے والے اس رومانچک دوسرے ٹیسٹ میچ کی اب تک کی پوری رومانچک آئل آئٹ ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے ممبرہ سراز اور مکش کمار میں کون سب سے بہترین گنباج ہیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے دوستو کیپ ٹاؤن کے نیو لینڈز کرکٹ اسٹریڈیم میں ٹیم انڈیا نے پہلے دن اپنے لا جواب پردوشن سے افریقہ کی حالت خراب کر دی اور افریقہ نے پہلے بلے باجی کرنے کا فیصلہ کیا تھا لیکن ایسا کر کے انہوں نے اپنی ہی قبرے کھوڑ لی جہاں محمد سراز کے توپان میں پوری کی پوری افریقہ تنکو کی طرح کیول پچپن رنو پر ڈھیر ہو گئی محمد سراز نے چھائی وکٹ حاصل کیا اور پھر لکش کا پیچھا کرتے ہوئے رویت اور کورلی نے کمال کی پاریاں کھیلی لیکن ٹیم انڈیا بھی کچھ خاص پردوشن نہیں کر پائی کیول گیارہ رنو کے بھیتر یہ ایک ساتھ ہم نے چھائی بلے باجی کو گوا دیا اور ایک سو تیرپن رنو پر آلا اٹھ ہو گئے باوجود اس کے ہم نے افریقہ پر انٹھانے بلے باجی کی بڑیت بنائی تھی جس کا پیچھا کرتے ہوئے پہلے دن کا کھیل ختم ہونے تک بھارتی گن باجوں نے افریقہ کے تین بلے باجوں کے شکار کیا اور ایڈم مارکم کے ساتھ ڈیوین ویڈنگم اپنی ٹیم کے لیے ٹک کر بلے باجی کر رہے تھے پہلے دن کا کھیل ختم ہونے تک افریقہ نے سترہ اووروں میں بانسٹر رن بنائے تھے اور ویڈنگم اپنے دن جب یہ دونوں بلے باج میدان میں اترے تو اپنی ٹیم کو جلد سے جلد ایک بڑے سکور تک لے جانا چاہتے تھے ویڈنگم نے آتے ہی جس پر بھمرا کے خلاف ایک خطرناک چوکے سے اپنا کھا تک کھول لیا ویڈنگم شاندار لہ میں نظر آ رہے تھے لیکن اوور کی آخری گیند پر بھمرا نے ایٹ کے جواب پتھر سے دیتے ہوئے اس بلے باج کو چلتا کر کے پہلے ہی اوور میں افریقہ کی حالت خراب کر دی جہاں ویڈنگم نے بارہ گیند پر دو چوکوں کی بدولت زیادہ رن بنائے اور ان کے روب میں ٹیم انڈیا کو چوتھی سبلتہ حاصل ہوئی اب مارکم کا ساتھ نبھانے کے لیے وکٹ کیپر ویرے نے میدان میں قدم رکھ چکے تھے آتے ہی انہوں نے بھی سیدھا کاؤنٹر ایٹیک کی رن نیتی کو اپنایا اور انیس اوور میں مکیش کمار کو نشانہ بناتے ہوئے انہوں نے اوور کی پانچوی گیند پر چوکا جڑ کر اپنا خاتہ کھول لیا دونوں بلے باج بھارتی گیند باجو پر کہر بن کر ٹوٹ پڑنا چاہتے تھے لیکن بھارتی گیند باجو سپار پانا اتنا آسان تھوڑی تھا بمراہ سے لے کر مکیش کمار اپنی قاتلانہ گیند باجی سے آگو گل رہے تھے اور بیس اووروں میں افریقہ نے چار وکٹ کی نقصان پر ستہ ترین بنا لیے ایک کیسوہ اوور لے کر آئے مکیش کمار کو آرے ہاتھوں لیتے ہوئے مارکرم نے انہیں ایک خوبصورت خطرنا چوکہ لگایا اور اگلی گیند پر جب مکیش کمار نے نو بال ڈالنے کی گلتی کی تو اس پر بھی بخوبی فائدہ اٹھاتے ہوئے مارکرم نے لگا تھا دو گیند پر دو چوکے بٹور کر گفتان روحت کے چہرے کے ہوایاں اڑا دی اور بھارتی کھیمہ حیران تھا پریشان نظر آنے لگا کیونکہ افریقہ ٹیم انڈیا کی بنائی گئے لیڈ کو پیچھے چھوڑنے کے بہت قریب تھی افریقی کھیمے میں جیت کے نئیوں میز زندہ ہو گئی اور ان کے خوشیوں کو ماتا میں بدلتے ہوئے جسپیت بومرہ نے افریقہ کو پانچوہ اور چھٹوہ وکڑ بہت جل دے دیا آریقہ بائیسٹوہ اوور لے کر آئے بومرہ کے پہلی ہی گیند کو بیرے اینے نے اسٹیڈیم کے باہر کرنے کا پریاس کیا اور یہی ان کی سب سے بڑی گلتی تھی گیند ان کے بیٹ کے بلکل اوپر جا کر لگی اور گیند بہت تیجی سے ہوا میں چلی گئی اور اس آسان سے محمد سراز نے لپک کر افریقہ کو پانچوہ جھٹکا بھی دے دیا جس کے بعد بھارتی کھیمے کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا جہاں یہ بلے باج بھی اپنی ٹیم کے لئے کوئی یگدان نہیں دے پایا سات گیند پر ایک چوکے کی بدولت کے ول نورن بنا کر انہیں پاویلیں لوٹنا پڑا اور اس ایک سار ٹیم انڈیا نے آدھی افریقہ پاری کو سمیٹ دیا ان کے آؤٹ ہونے کے بعد مارکرم کا ساتھ نبھانے مارکو جنسن آگئے اور یہ دونوں افریقہ کی آخری امید تھے دوسری طرف سے انہیں جلد سے جلد بھارتی گیند باج آؤٹ کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے جنسن نے آتی اوورے اوور کی پانچویں گیند پر پوائنٹ کے خشیطر میں خوبصورت چوکا لگا کر اپنا خاتہ کھولا اور ٹیم انڈیا کو اپنے خطرناک تیور دکھا دیئے بائیس وے اووروں میں افریقی ٹیم انکیانورن بنا چکی تھی اور ٹیم انڈیا کے لیڈ سے کیول سات رن پیچھے تھی میچ برابری میں آنے کی کگار پر تھا اب تک تو پوری طرح سے میچ ٹیم انڈیا نے سکنجا بنائے ہوئے تھا لیکن دھیرے دھیرے اپنے مدد ٹیم کی واپسی کروانے میں لگے ہوئے تھے اس وے اوور کی تیسری گیند پر مکیش کمار کو چوکے کے لی مار کر انہوں نے اپنی ٹیم کو سنتانی ورنوں تک پہنچا دیا اور اس ساتھ انہوں نے کیول 68 گیندوں پر آٹھ خوبصورت چوکوں کی بدولت اپنا آردھشتہ تک پورا کر لیا وہ اکیلے ہی ون مین آرمی کی طرح ٹیم انڈیا کے ناک میں دم کی ہوئے تھے اور دوسری طرف اگلے ہی اوور میں بومرہ کی چوتھی گیند پر خطرناک چوکا لگا کر جنسن نے بھارتی ٹیم کی لیڈ کو سمات کیا اور اپنی ٹیم کو سور انہوں کے پار پہنچایا لیکن دوستو بومرہ کو پیٹ پانا اتنا آسان تھوڑی ہے اس بلے باج کو مطور جواب دیتے ہوئے اگلی گیند پر بومرہ نے جنسن کو فسا لیا انہوں نے وکٹ کے بلکل سامنے چوکا لگانے کا پریاس کیا اور وہ اپنی گلتی کر بیٹھے جہاں گین سیدھا بومرہ کے ہاتھوں مار دی بومرہ نے ایک آسان سا کیچ لپک کر افریقہ کے چھٹوے بلے باج کو بھی اپنے سامنے ڈھیر کیا جہاں بومرہ کے کارٹین بول کی بدولت مارکو جنسن نو گیند پر دو چوکوں کی بدولت گیارہ رنن بنا کر پاویلن لوٹے اور ایک سو تین رنوں کے سکور پر افریقہ نے اپنے چھے بلے باجوں کو کھو دیا اپا چیس اووروں میں افریقہ کے ایک سو گیارہ رن بن گئے اور انہوں نے ٹیم انڈیا پر تیرہ رن کی لیڈ ڈلائی تھی حالکہ ان کا یہ دب دبہ زیادہ لمبا نہیں چلا اور بلے باجی کرنے اترے کیشاو مہراج کو آؤٹ کر انہوں نے اپنا پنجا کھولا اور افریقہ کے مر توڑ کر رکھ دی اٹھائیس اووروں میں افریقہ کے بلے ایک سو تین رن بنا پائی تھی انہوں نے اکتیس رنوں کے لیڈ حاصل کی تھی اور ٹیم انڈیا نے ان کے ساتھ بلے باجوں کو چلتا کر دیا پہلے ہی سیشن میں ٹیم انڈیا کی جیت سنیشت ہو گئی تھی دوستو بومرہ کی پنجے میں تحس نیاز ہو گئی افریقہ کی ٹیم ایک نہیں دو نہیں پانچ سے بھی ادھک وکٹ لے کر بومرہ نے جب اپنا پنجا کھولا تو پوری دنیا ان کی قاتلانہ گینبازی کی مرید ہو گئی جہاں خود ڈیویلیٹس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تو دھونی سے لے کر رشوہ بکتر یہاں تک کری کی پانٹنگ نے بھی اب جسپرید بومرہ کی قاتلانہ گینبازی پر جو دل چھو لینے والے بیان دیا ان کی باتیں سن کر تو آپ بھی بومرہ کو سلام کریں گے تو آخر کیسے بومرہ نے اپنی گینبازی سے افریقہ کو برباد کر دیا اس پر کیا کچھ رہا دنیا بھر کے دگجو کا ریاکشن وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے بومرہ اور سراج میں کیسے ملنا چاہیے من آف دا میچ نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو کیپ ٹاؤنگ کے میدان پر پہلے دن کا کھیل ختم ہونے تک بھارتی گینبازوں نے افریقہ کے تین بلے بازوں کا شکار کیا جس میں سے ایک وکیٹ جسپرید بومرہ نے چٹکایا تھا ایڈون مارکرم کے ساتھ ڈیویڈ ویڈنگم اپنی ٹیم کے لیے ٹک کر بلے باز ہی کر رہے تھے پہلے دن کا کھیل ختم ہونے تک افریقہ نے سترہ اووروں میں باسٹھ رن بنائے تھے وہ ابھی بھی ٹیم انڈیا کے سکور سے چھتیس رن پیچھے چل رہے تھے دوسرے دن جب یہ دونوں بلے باز میدان میں اترے تو وہ اپنی ٹیم کو جلد سے جلد ایک بڑے سکور تک لے جانا چاہتے تھے لیکن ان کی امیدوں پر جسپرید بھومرہ یمراج بن کر ٹوٹ پڑے تو پانی فیڑتے ہوئے ایسا کہہر برپایا کہ افریقہ کی ٹیم کے لیے تو پچاس رنوں کی بڑت حاصل کر بانا بھی ناممکن ہو گیا دوسرے دن کے پہلے اوور کی آخری گین پر بھومرہ نے ایٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہوئے ویڈنگم کو چلتا کر پہلے اوور میں ہی افریقہ کی حالت خراب کر دی تھی اور ان کے روپ میں ٹیم انڈیا کو چوتھی سبھلتا حاصل ہوئی حالانکہ مارکرم کے ارد شتک کی بدورت افریقہ کھیمے میں جیت کی نئی امید زندہ ہو گئی تھی وہیں لیکن ان کی خوشیوں کو ماتم میں بدلتے ہوئے جسپرید بھومرہ نے افریقہ کو پانچوہ جھٹکا بھی بہت جلدی دیا پاری کا بائیسوہ آور لے کر آئے بھومرہ کی پہلی گین پر بیرین کا شکار کر افریقہ کو پانچ جھٹکا بھی دے دیا تھا جس کے بعد تو بھارتی کھیمے میں خوشی کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا اسی کے ساتھ ٹیم انڈیا نے آدھی افریقہ پاری کو سمیٹ دیا تھا تو پھر ان کے جال میں فسے مارکو جانسن اس بلے باس کو مہ توڑ جواب دیتے ہوئے بھومرہ نے جانسن کو بھسا لیا جہاں بھومرہ نے کارٹن بولڈ کی بدولت مارکو جانسن نو گین پر دو چوکوں کے ساتھ گیارہ رن بنا کر پویلین نوٹے اور ایک سو تین رنوں کے سکور پر افریقہ نے اپنے چھ بلے بازوں کو کھو دیا اسی کے ساتھ انہوں نے اپنے چار وکٹ پورے کیے تو بلے باس ہی کرنے اترے کیشو مہاراج کو آؤٹ کر انہیں اپنا پنجہ کھولا اور افریقہ کی کمر توڑ کر رکھ دی جہاں انہوں نے افریقہ کی ٹیم انڈیا پر ہاوی نہیں ہونے تھی یہ دیکھ کر تو پوری دنیا میں ہاہاکار مجھ گیا جہاں ایبی ڈیویلیرز کے تو پیرو تلے زمین ہی کھسک گئی انہوں نے کہہ دیا کہ مجھے امید نہیں تھی کہ بھارتی گیندباز اتنا بہترین پردرشن کریں گے ہاں میں اس میں کوالٹی تھی وہ ہمارے بلے بازوں کو پریشان کرنے کے قابل تھے لیکن انہیں میری امید سے بہتر پردرشن کیا ہے سیراج کا تو مجھے معلوم تھا لیکن ٹیسٹ کرکیٹ میں بھومرہ اتنے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں اس کا اندازہ لگانا بہت مشکل تھا بھومرہ نے ایک بار پھر دکھایا ہے کہ آخر کیوں انہیں اس شدی کا سب سے مہان گیندباز مانا جاتا یادی بھومرہ نہیں ہوتے تو ہماری ٹیم آسانی سے ڈیوڑھ سو سے دو سو رنوں کی لیڈ بھی لے لیتی تو وہیں شویبکتر کا کہنا ہے کہ بھائی وہاں اس میں تو بہترین تیز گیندبازی کا نمونہ میں نے اس دورے میں کہیں بھی نہیں دیکھا ماشاءاللہ پہلے سراج تو بھومرہ کی گیندبازی دیکھ کر مزا آ گیا ایک تیز گیندباز ہونے کے ناتے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ اول درجے کی گیندبازی تھی جہاں انہوں نے نکیول گیندبازوں کو ڈرہ دھمکا کر رکھابل کی اس کے وجہ سے انہوں نے بلے بازوں کے وکٹ بھی چٹکائے ہیں ویلڈن بھومرہ ٹیم انڈیا کی جیت کیول آپ کی وجہ سے سمبھاف ہو پائیے تو وہیں دوستو مہیندر سنگھ دھونی نے کہا ہے کہ جسپرید بھومرہ مارڈن ڈیک کرکیٹ کے سب سے بہترین تیز گیندباز ہیں اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے جہاں وہ کیول اکیلے ہی کسی بھی ٹیم کو دھست کرنے کا دم رکھتے ہیں یہ تو کیول ان کی پرتبہ کا ایک چھوٹا سا نمونہ تھا بھومرہ اس سے کہیں ادھیک قابل ہے بہت بہت بدھائی ہو بھومرہ آپ اس ریکارڈ کے حق دار تھے ہم سبھی کو آپ پر گھر ہوئے یہاں تک کہ آسٹریلیا کے مہان کپتان رگی پونٹنگ کا کہنا ہے کہ بھومرہ کا پردرشن دیکھ کر بہت مزا آیا جب بھی انہیں پچھ ملتی ہے اور ماحول ان کے وبریت ہوتا ہے تب بھومرہ اور بھی بہترین پردرشن کرتے ہیں وہ ایک اچھ کوالٹی کے گیندباز ہیں یہ انہوں نے ایک بار پھر دکھایا ہے بھارتی دیز گیندباز سے ایسی گیندبازی دیکھ کر میں بلکل بھی حیران نہیں ہوں ٹیم انڈیا کے پاس بھی کوالٹی گیندباز ہے یہ اس ٹیسٹ میچ میں دیکھنے کو ملا ہے آسٹریلیا میں بھی کوئی فلحال ایسی گیندبازی نہیں کر سکتا جیسے آج بھومرہ نے کی ہے جی ہاں دوستوں بھومرہ کی گیندبازی دیکھ کر ہر کوئی حیران ہے لیکن دوستوں اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ بھومرہ اور سراج میں کسے ملنا چاہیے مین آف دا میچ نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں دوستوں پہلے دن کا کھیل ساؤتھ اپری کا اپنا دوسرا ہی نہیں کھیلتے ہوئے بانسا ٹرن کے سکور پر تین وکٹ گوا دی اور جب دوسرے دن کا کھیل شروع ہوا تو ایک بار پھر میدان پر ایڈا مارکن کے ساتھ ڈیویڈ بیڈنگم میدان پر اترے لیکن دوسرے دن ان دونوں کی جوڑی زیادے دیر تک میدان پر ٹک نہیں سکی جسپیت بھومرہ نے خطرنا گنبازی کا نظارہ دکھاتے ہوئے اٹھار ویوور کے انتیم گین پر ڈیویڈ بیڈنگم کو پویلنگ کا راستہ دکھا دیا موسیقی